بسم اللہ الرحمن الرحیم آئی اس بی سٹوڈیو میں خوش آمدید ناظرین آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے قبر کے بارے میں ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے آپ سے گزارشہ مرد چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بل آئیکن کو ضرور دبا دیں تاکہ ہارانے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے ناظرین ہم کیوں قبر کی نعمتوں کے بارے میں بات نہیں کرتے ہم یہ کیوں نہیں کہتے کہ وہ سب سے بہترین دن ہوگا جب ہم اپنے رب سے ملیں گے ہمیں یہ کیوں نہیں بتایا جاتا کہ جب ہم اس دنیا سے کوچ کریں گے تو ہم ارخم رحمین کی لا محدود اور بے مثال رحمت اور معبت کے سائے میں ہوں گے وہ ریمان جو ماں سے بھی زیادہ مربان ہے ناظرین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جنور کو دیکھا جو اپنا پاؤں اپنے بچے پر رکھنے سے بچا رہی تھی تو آپ نے صحابہ سے فرمایا بے شک ہمارے رب ہم پر اس ماہ سے کی زیادہ مربان ہیں کیونکہ ہمیشہ صرف عذاب قبر کی باتیں ہو رہی ہیں کیوں ہمیں موت سے ڈرائیا جا رہا ہے یہاں تک کہ ہمیں معاذ اللہ پختہ یقین ہو گیا کہ ہمارا رب ہمیں مرتے ہی ایسا عذاب دے گا جس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا ہم کیوں اس بات پر محصر ہیں کہ ہمارا رب ہمیں صرف عذاب ہی دے گا ہم کیوں نہیں سوچتے کہ ہمارا رب ہم پر رحم کرے گا ہم یہ بات کیوں نہیں کہتے کہ جب قبر میں محمد صالح سے منکر نقیل کے سوالات جوابات ہوں گے تو ہمارا رب کہے گا میرے بندے نے سچ کا اس کے لیے جنت کا بچھونا بچھاؤ اس کو جنت کے کپڑے پہناو اور جنت کی طرف سے اس کے لیے دروازے کھول دو اور اس کو عزت کے ساتھ رکھو پھر وہ اپنا مقام جنت میں دیکھے گا تو اللہ سے گڑ گڑا کر دعا کرے گا پرورتگار قیامت برپا کر تاکہ میں اتمنان کے ساتھ جنت سلاجوں ہم یہ بات کیوں نہیں بتاتے کہ ہمارا عمل صالح ہم سے الگ نہ ہوگا اور قبر میں ہمارا مونس اور غم خوار ہوگا ناظرین جب کوئی نیک آدمی وفات پا جاتا ہے تو اس کے تمام رشتہ دار جو دنیا سے چلے جا چکے ہیں ان کی طرف دوڑیں گے اور سلام کریں گے خیر مقدم کریں گے اس ملاقات کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ملاقات اس سے کہیں ہی زیادہ خوشی کی ہوگی جب تم دنیا میں اپنے کسی عزیزت طویل جدائی کے بعد ملتے ہو اور وہ اس سے دنیا کے لوگوں کے بارے میں پوچھیں گے ان میں سے ایک کہہ گا اس کو آرام کرنے دو یہ دنیا کے غموں سے آیا ہے موت دنیا کے غموں اور تقریفوں سے رات کا ذریعہ ہے صالحین کی موت در حقیقت ان کے لئے رات ہے اس لئے ہمیں دعا سکھائی گئی ہے اللہم جل موت راحت اللہنا من کل شر اے اللہ موت کو ہمارے لئے تمام شروں سے راحت کا ذریعہ بنا دے ہم لوگوں کو یہ کیوں نہیں بتاتے کہ موت زندگی کا دوام ہے اور یہ حقیقی زندگی اور ہمیشہ کی نعمتوں کا دروازہ ہے ناظرین ہم یہ کیوں حقیقت چھپاتے ہیں کہ روح جسم میں قیدی ہے اور وہ موت کے ذریعے اس جیل سے آزاد ہو جاتی ہے اور عالم برزخ کی خوبصورت زندگی میں جہاں مکان اور زمان کی کوئی قید نہیں رہنا شروع کرتی ہے ہم کیوں موت کو رشتہ داروں سے جدائی غم اور اندوہ کے طور پیش کرتے ہیں کیوں نہیں ہم یہ سوچ دے کہ یہ اپنے عباو اجداد احباب اور نیک لوگوں سے ملقات کا ذریعہ ہے قبر سام کا مو نہیں ہے کہ آدمی اس میں جائے گا اور سام پس کو چباتا رہے گا بلکہ وہ تو حسین جنت اور حسیناؤں کا عروس ہے جو ہمارے انتظار میں ہیں اللہ سے نیک امید رکھو اور اپنے اوپر خوفتاری مت کرو ہم مسلمان ہیں اس لئے ہم اللہ کی رحمت سے دور نہیں پھینک دئیے گئے ہیں اللہ نے ہمیں عذاب کے خاطر پیدا نہیں کیا ہے اللہ نے ہمیں بتایا ہے کہ وہ ہم سے کیا چاہتا ہے اور کیا نہیں چاہتا اور ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ اللہ کی رضا کے کام کون سے ہیں اور نرازگی کے کون سے ہیں اور ہم دنیا میں آزاد ہیں جو چاہے کریں ناظری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارا خاتمہ بل ایمان فرمائے کسی لگی آج کی ویڈیو ویڈیو کے بارے میں کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیجئے گا چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیں تینکیو وری مچ اللہ حافظ